اسلام علیکم تمام ویور کیسے ہیں ٹھیک ہو خیرت سے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا ویور اگین پھر فیصل مسجد کا ہے کیونکہ فیصل مسجد رمضان کا منت ہے تو ڈیلی روزہ افتار کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تو میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں بہت اچھے اچھے ویڈیو بناوں یہاں کے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہاں پہ کتنے لوگ ویزٹ کرنے آتے ہیں اور کتنے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب وغیرہ سے فیس بک سے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ویورز کے لئے ویڈیو بناوں جیسے کہ میں پہلے بناتا رہتا ہوں یہ دیکھیں ابھی افتار کا ٹائم تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی یہاں پہ کافی تعداد میں عوام آئی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنی عوام ہیں اور اندر کا ویو کیا ہے اور باہر کر گئے یہ گراسی پلارٹ ہے اس گراسی پلارٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بالکل قریب ہی زیاء الحق کی دربار کہہ سکتے ہیں ایک مقبرہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیٹھنے کی جگہیں ہیں کچھ لوگ یہاں پر باہر بھی بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہیں لیکن یہ ایک باہر کا ویو ہے گراسنگ ہے اس کے سائیڈ پر پہاڑ ہیں اور درمیان میں یہ مسجد ہے تو یہ دیکھ لیں مسجد کا کتنا پیارا ویو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں مسجد اور خوبصورتی کا مناظر دیکھ رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے جو لوگ ابھی تک اسلام بات نہیں آئے یا انہوں نے مسجد نہیں دیکھی تو وہ ضرور آئے اور مسجد دیکھیں بہت خوبصورت ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اچھی لگے گی یہ مسجد کیونکہ یہ ہے ہی خوبصورت ہے اس کی کیا اس کی خوبیاں بیان کرنا سب سے بڑی بات تو یہ اللہ پاک کا گھر ہے اور پھر بہت خوبصورت بنایا گیا ہے یہ شاہ فیصل سعودی عرب کے رواجشہ کی طرف سے یہ بنائی گئی تھی یہ پاکستان کو توفہ ملی ہے جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس کا نام جو ہے وہ فیصل مسجد کہا جاتا ہے لیکن شاہ فیصل فرمان کی طرف سے یہ مسجد بنائی گئی تھی تو یہ مسجد کے باہر کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سجائی گئی ہے یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ماہ رمضان کی وجہ سے اور یہ باہر جو ہے یہاں پر پارکنگ وغیرہ ہے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر کچھ اچھے پروڈکٹ نہیں ہوتے لیکن جو لوگ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ اکتود آئیں تو اپنی کھانے پینے کا انتظام گھر سے کر کر آئیں یہاں پر بھی مل جاتا ہے لیکن یہ ترنچہ نہیں ہوتا اور یہاں پر پارکنگ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی کوئی گاڑی آپ اپنی لے کر آتے ہیں وہ اپنی کے کوئی بھی ایزلی انٹری کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کروں یہاں پر پارکنگ کی پارکنگ یہاں پر فری ہے کوئی چارجز نہیں ہیں یہاں پر ایٹا ٹائم آر ٹائم میڈیا یہاں پر اور پولیس یہاں پر رینجر ہوتی آئیانی کے سیکیورٹیز کی بہت سخت ہے کسی قسم کے یہاں پر مسائل ذرپیش نہیں ہیں کسی قسم کی تقلیف ٹینچن پریشانی نہیں ہے تو بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں بہت بڑی تقاد میں اور کمال یہاں کے مناظر ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کتنا ہی کمال ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مسجد کا بلکل قریب کے مناظر آپ میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسجد کتنی پیاری سجی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل اسلامی کی انویسٹی ہے یہ جو میں آپ دکھا رہا ہوں یہ لیکن بند ہو گئی ہے ختم ہو گئی یہاں سے اب اس کا کیمپس آئی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل اسلامی کی انویسٹی کا اول کیمپس ہے یہ بھی سجایا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل ہی قریب ہے بلکل ہی ساتھ ٹچ ہے اس کی بلڈنگ فیصل مجد سے اور یہ کچھ ہی دنوں میں قریب اس کو ملا دیا جائے گا اور یہ یہاں پر مطلق جوتے وغیرہ اتارنے کی جگہ بھی ہیں بہت اچھا منازم موسم بہت خوبصورت ہے میں آیا ہوں یہاں پر اور دیکھ سکتے ہیں آپ رات کی دھیری رات ہے اور بہت ہی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں ان کا آنا یہاں پر ایک خوشی کا باعث ہے کیونکہ موسم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلامباد کا موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے یہاں کے موسم اور پھل جو ہے بہت کم اور بہت اچھا ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں دور درا سے پاکستان کے ہر شہر سے آتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ ایک تھنڈا اور خوبصورت شہر ہے کیپیٹل ہے یہ ہمارا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور صرف پاکستان کے ہی لوگ نہیں یہاں کے چائنیز لوگ بھی یہاں پر اسٹریلین لوگ بھی انگریز لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں جیسے کہ آج میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چائنیز لوگ بھی مسجد کو دیکھنے آئے ہوئے تھے جبکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک لیکن پھر بھی وہ مسجد کو دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے مسجد دیکھی اور انہوں نے خوبصورت رہا مسجد کو کہ مسجد واقعی بہت خوبصورت ہے اور مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان کا کہنا تھا اور ان کا ماننا تھا کہ یہ مسجد بہت تاریخی ہے اور اس مسجد کی بہت اچھی ہسٹری ہے اور انہوں نے بہت سائی تصویریں بنائی اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بہت سے اس مسجد کے حوالے سے بہت ڈسکس کی اور بھی یہاں پر بہت سے نسل کے بہت سے رنگ کے لوگ بہت سے فرقوں کے کوئی یہاں پر فرقہ واریت کی بات نہیں کی جاتی یہاں پر اہل تشیر اہل ادیس اہل سنت سب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے یہاں پر فرقہ واریت کوئی فرق والی بات نہیں ہوتی تو نہ ہی یہاں پر کوئی ذکر کرتا ہے نہ ہی کسی کسی کا ایشوات ہے باقی اس بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں میں آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ مسجد کے سائیڈ ویو ہے اور یہ بہت چمک رہی ہے مسجد کیونکہ اس کے پر لائٹ لگائی گئی ہے اس کے علاوہ میں اب وہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا زیاؤل حق کے مقبرے کی طرف پہنچتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ بہت دور سے تو بہت چھوٹا سا نظر آئے کر لیکن قریب ہی جاؤں گا تو بہت کمال کا ویو ہے اور یہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر فاتح آنے کرتے ہیں آپ لوگ بھی جب بھی آئیں تو یہاں پر زیاؤل حق کی دربار پر زیاؤل حق کی مقبرے پر بھی ضرور جائیں کیونکہ جو لوگ شہید یا جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان کو آنے والوں کا بہت انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور ہماری قبروں پر فاتح آنے کرے تاکہ ان کو ثواب پہچائے تو اگر ان پر کوئی پریشانی یا ان پر کوئی عذاب آیا ہو تو وہ ٹل جائے تو اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو غلنگ فرما اور ان کے لئے آسانیہ فرما تو میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ مقبر ہے زیاؤل حق کا کوئی ایسا کوئی انسان نہیں کہ جن کو کوئی جانتا ہے نہ ہو نامور ہستے ہیں ہمارے ملک کی بہت نامورک ان کے کام ہیں بہت سے انہوں نے کام سر انجام دیئے یہ ان کے سامنے اندر قبر ہے اندر جانا میرا مناسب نہیں ہے اور یہاں پر ویڈیو بنانا بھی میں باہر سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہاں پر یہ چھوٹا دروازہ ہے اور کوئی بھی کسی بھی ٹائم جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں تر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ایک ملک کا صدر رہ چکا ہے اور اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے نہ اس کی فیملی کو نہ کسی کی زمد کی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کریں